نمسکر سواغت ہے آپ کا ٹی و نائن بھارت ورش کے سپیشل بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرا خان میرے ساتھ موجود ہیں میرے سیوگی سمیر پرتما پریتی اور کرونا شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ مہراشت کی سیاست سے جڑی اس وقت یہ بڑی بریکنگ نیوز اجیت گھٹ کے ایمیلے کی ایوگیتہ پر فیصلہ آنے والا ہے اجیت پوار سمیت نو ودھائک پر فیصلہ آنے والا ہے ودھان سبھا میں سپیکر ابھی اپنا فیصلہ پڑھ رہے ہیں اجیت پوار سمیت نو ودھائکوں کو ایوگیا ٹھہرانے کی مانگ کی گئی تھی اور اس پر اب راہول نارویکر کچھ سمیہ میں اپنا جو فیصلہ سنا رہے ہیں یہ تصویر صاف ہو جائے کی دراصل کیا کہا جا رہا ہے اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ٹیوی نائن بھاک پر سماندتہ راجیف جڑ گئے ہیں راجیف پڑھ رہے ہیں اپنا فیصلہ تو ابھی تک کیا کچھ کہا گیا ہے راہول نارویکر دوارا دیکھیں راہول نارویکر نے ابھی تک سمیہ رہا جو باتیں رکھی ہے اس میں انہوں نے صافت اور پرکار کی مول پارٹی کس کے پاس ہے کس کے حق میں ہے مول پارٹی ہونے کا جو فیصلہ آئے گا اسی کے حساب سے یہ پورا فیصلہ دیا جائے گا اور جو اس کے پہلے صرف سے نہ کا فیصلہ آیا تھا کموں بیش اسی طرح کا فیصلہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے کم سے کم راہول نارویکر کی باتوں سے ابھی تک کے بات نکل کر سامنے آئی ہے اس پورے معاملے میں کل پانچ یاچکہ سمیرہ داخل کی گئی تھی جس میں سے تین یاچکہ جو تھی وہ شرط پوار گھٹ کی طرف سے داخل کی گئی تھی راہول نارویکر کے پاس اس کے علاوہ آجید پوار گھٹ کی طرف سے دو یاچکہ داخل کی گئی تھی یعنی کی کل پانچ یاچکہ تھی جن کو دو الگ الگ بھاگوں میں باٹا گیا ہے اور اس کے بعد اس پورے معاملے میں الگ الگ فیصلے دیے جائیں گے حالانکہ بھی راہول نارویکر سیدھے طور پر فیصلہ پڑ ضرور ہے لیکن ابھی تک استطیعہ سپسٹ نہیں ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کہ اس کے پکشو آئے گا لیکن ایک اندیشہ جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے شیف سینہ کا فیصلہ آیا تھا جو یہاں کیونکہ پہلے ہی ان کے حق میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ پارٹی ان کے پاس ہے تو اسی دشاں میں یہ بھی جاتا ہوئی دکھائی دے رہا ہے شکریہ راجی تو مہارا شکریہ بھی جو کچھ ہوگا اس کا اپڈیٹ آگیا تک پہنچ آئیں گے اور بڑی خبر آپ کو بتا دے تھوڑے دیر بعد کساند سرکار کی بیٹھک ہوگی چندگر میں کیدر ملچوں کے ساتھ یہ میتھکون بیٹھک ہو نہیں ہے شام پانچ بجے کا وقت مکرور کیا گیا تھا اس میتھکون بیٹھک کو لے کر جس میں کسان اور سرکار سرکار کے بیچ ایک بار پھر سے تیسری دور کی باکچی تھونی ہے کیا جو تمام مانگے ہیں کسانوں کی اس کو لے کر کوئی حل لکھ لے گیا یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کینڈر سرکار اور کسانوں کے بیچ تیسرے دور کی بیٹھک چندگر میں ہے سرکار کی طرف سے کرشی منتری ارجن منڈا کینڈری منتری پیوش گویل اور نتیانند رائک کسان نیتاؤں کی چنتہ پر وچار کر رہے ہیں آج باتچیت ہونی تھی لہٰذا یہ تیہ ہوا تھا کی کسان بیٹھک ختم ہونے تک پردرچن نہیں کریں گے اور باتچیت کے نتیجوں کا انتظار کریں گے کسان MSP کی گیرنٹی قانون بنانے کی مانگ مزدوروں کی کرز مافی اور سوامین آثن کمیٹی کی سفارش لاغو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں بات کر کے کسانوں کی مانگوں کا آج حل کریں ہم اس مورچے کا سکھت حل چاہتے ہیں ہمارا بیریکیٹ توڑنا انک کا سوال نہیں ہے ہمارا دلی جانا انک کا سوال نہیں ہے ہمارا مانگوں کو ماننا سوال ہے یہ منوانے کے مشن پر آنے ہماری مانگیں مانی جائے آج باتچیت کے دوران پردرچن کاریوں نے دلی مارچ نہیں کیا شمبو بارڈر پر ہی شانتی پوروک بیٹھے رہے ہیں تائے کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا وہ آگے کا فیصلہ نہیں کریں گے اور اس بیچ بھارتی ہے کسان یونین کے پرموگ جگجیت سنگھ ڈلے وال کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پردان منتری موڈی کے گراف کے بارے میں بات کرتے نظر آ رہے ہیں جب جیت سنگھ ڈلے وال ویڈیو میں کہتے نظر آ رہے ہیں کہ رام مندر کے بارد موڈی کا گراف بڑھ گیا ہے جسے نیچے لانا ہوگا ساتھ ہی اس ویڈیو میں کسان نیتا نے سرکار پر اور بھی کئی گمپی راہ روپ لگائیں کیندری کریشی منتری یہ بات کئی بار دہرا چکے ہیں کہ کیندری سرکار کسانوں کو لے کر ہمیشہ سے سنجیدہ رہی ہیں اور پی ایم موڈی نے کسانوں کے ہیت کو سب سے اوپر رکھا ہے ڈالے وال کے وائرل ویڈیو پر بی جی پی کا جواب پی ایم کی لوگ پریتا کا گراف پہلے سے بی جی پی نے کہا کہ ابودابی قطر میں دنیا نے دیکھی پی ایم کی لوگ پریتا آتھ پور و نو سینکوں کی موت کی سزا ختم کرائی کسی نے کیا کہا اس پر تو کوئی ہم ٹپا ہی نہیں کریں گے میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہے کسی چینل پر آپ کو چلا بھی رہے شام میں وارتہ ہونے والی منتریوں کی ہماری شب کامنا ہے وارتہ سفل ہو جائے لیکن ہمارے پردان منتری کا گراف تو ہے سہی بہت بڑا ہے آج سے نہیں بہت دنوں سے وہ دنیا کے نیتا ہے ابھی کیا ہوا ہے ابودابی میں اور یو اے میں آپ دیکھ کے آ رہے ہیں ابھی کیا ہوا ہے کہ قطر میں جو ہمارے نیوی کے لوگ پھانسی کے پھندے سے جھولنے والے تھے کتنے سمان سے واپس آگئے تو کیا دیش اور کیا ویڈیش پردان منتری کا گراف اس لیے ہے ان کی مانداری ان کے کام اور بھارت کی چالیس کرو جمتہ کے آشروات سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں اور وہی پنجاب میں آج ریل روکو ابھیان کے تحت کسانوں نے ریلوے ٹریک کو جام کیا ڈی کے یو کے اگراہا گھٹ نے ریل روکو کا اعلان کیا تھا کسانوں کی مانگ کو پورا کرانے اور سرکار پر دواؤ بنانے کے لیے کسان سے جڑے دوسرے سنگٹھن بھی سکریہ ہیں بھارتی کسان یونین کے اگراہا گھٹ نے کسان آندولن کے سمرتھن میں آج پنجاب میں ریل روکو ابھیان چلایا شری مختصر صاحب میں کسانوں نے ملاؤٹ ریلوے سٹیشن پر دھرنا دیا جس کی وجہ سے پریچالن ٹھپ ہو گیا کسانوں نے امرتصر کے بلہ بھٹک کے پاس بھی ریلوے ٹریک جام کیا یہاں پولس نے کئی پردرشن کاریوں کو حراست میں بھی لیا پٹیالا میں کئی ریلوے سٹیشن پر پردرشن کاریوں کا جمعوڑا لگا رہا کسانوں نے راجپورا میں ڈللی امرتصر ریلوے لائن جام کی اور یہاں گھنٹو جمعے رہے بی کے یو کے اگراہا گھٹ نے آج پنجاب سے ڈللی ریل روڈ کو بادھت کرنے کا اعلان کیا تھا کچھ دیر پہلے ٹی وی نائن سماداتا موہت محلوترا نے راجپورا سٹیشن کا جائزہ لیا تھا یہ ڈللی سے اگر آپ آتے ہیں امبالہ ہوتے ہوئے آگے لودھیانا جلندر امرتصر تو یہ مکھ ہے ریلوے ٹریک ہے لیکن اس وقت اس ریلوے ٹریک پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور کسانوں نے پورے ریلوے ٹریک جام کر دی ہیں یہ صرف یہی پنجاب کے راجپورا کی تصویر نہیں ہے بلکہ لودھیانا ملیر کوٹلا فیروزپور پنجاب کے چنڈگر کے نظیق جو ڈیرہ بسی ہے پنجاب کا وہاں پر بھی اسی طرح سے پورے جو ریلوے ٹریک ہیں وہ جام کر دی گئے ہیں پرپکش کو لگتا ہے کہ کسان نیتا اور سرکار کی پرتنیدیوں کے بیچ باتچیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سرکار حل نہیں چاہتی ہے لیکن یہ سب دکھاوا ہے تین منتری مہانیوت کیے گئے ہیں آپ جا کے کسانوں سے بات کیجئے پہلے تو من بنان لیا ہے یہ سب دکھاوا ہے یہ سب ٹی وی چینلوں کے لیے ہیں آسو کی گیس چھوڑے جا رہے ہیں اوپر ڈرون سے آسو کی گیس چھوڑے جا رہے ہیں اور کیلے لگا گئے ہیں سڑکوں میں اور جس بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے کسانوں کے خلاف کسان سنگڈھنوں کے خلاف یہ بلکل نندنی آگا یہ صرف دربھاگیپور نہیں ہے یہ نندنی آگا کسان ہمارے دیش اور سماج کے ریڑ کے ہنڈی ہیں وہ اند آتا ہے سرکار پوزیٹیو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی بھئی تین سال ہو گئے دوہزار اکیس میں وعدہ کیا تھا سرکار یہ ساری سمسیاں کا سمدھان کرنے کے لیے جو کسانوں کی مانگے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کیا مجبور ہو کے کون کسان کس کو خوشی لگی ہے کہ وہ اپنا گھر بار کھیتی باری چھوڑ کے ڈلی میں آئے گا سی پی آئے ایم کا ماننا ہے کہ سرکار باتچیت تو کرتی ہے لیکن سمدھان نہیں دیتی ہے جی جیو لیتا کسی تیاکی نے کہا سرکار باتچیت سے حل نکال ایک سال کا جو اندلو انچال تب بھی کئی بار ملے نتیجہ کیا نکلا آخر کار بینہ کوئی باتچیت کے سرکار کو واپس لینا پڑا گی نہیں ڈلی میں کانون کو اب اسی طرح یہ کی حالات کیوں پیدا کر رہی ہے سرکار اس کی ہم گھور خردن کرتے ہیں اور مانکسوادی کمیونس پارٹی کی طرف سے ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ ہماری ایک جڑتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جائز مانگ ہے ان کی وہ جائز مانگوں کو پورا کرنا ہے سرکار اور اس کے لیے باتچیت کریں ہم کسانوں کے آمدھونن کا بھی سمرتن کرتے ہیں اور سرکار دوارہ وارتہ کے پریاسوں کا بھی سمرتن کرتے ہیں ایم ایس پی پر کوئی کانون ایسا بننا چاہیے تاکہ کسان کے اتھپاد کا صحیح دام باجار میں بھی کسانوں کی آتمہتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان میں نراشہ ہے اس لیے چناؤ کے این موقع پر اس آندولن کا کوئی پوزیٹیو نتیجہ نکلے تو این ڈی اے کے لیے اچھا ہوگا راجنیتی میں کہہ رہی ہیں کہ میں راجنیتی کے لیے نہیں ہوں میمی چکرورتی ایک بار پھر سے آپ کو ان کا وہ سٹیٹمنٹ سناتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آخر انہیں ٹی اے ایم سی کیوں چھونی پڑھ رہی ہے مانے، پولیٹکس کا آمار جنون چاہے ہیں ہم اس پڑھ رہے ہیں مانے، پولیٹکس کا آمار جنون چاہے ہیں ہم اس پڑھ رہی ہے ہم اس پڑھ رہی ہے خواہی ہے ہم اس پڑھ رہے ہیں ہر دیفنیتی آپ نے ٹھیکی سنی چونچن 2019 میں جادہ پور سیٹ سے سانسد بنی تھی میمی چکرورتی ایک اور جہاں میمی چکرورتی کے اسطیفے سے ممتہ بنار جی پریشان ہوں گی وہیں سندیش خالی کو لے کر بھی ٹی ایم سی پر سوال اٹھ رہے ہیں بیجے پی پشم بنگال سرکار کے روے کے خلاف جگہ جگہ ویروت پرداشن کر رہی ہے سندیش خالی ماملے کو لے کر ٹی ایم سی اور بیجے پی کے بیچ تلکھی بڑھتی جا رہی کولکتا کی سندیش خالی جا رہے بیجے پی نیتا شبیندو ادھیکاری کو پولس نے کولکتا میں ہی روک دیا پولس کی کاروائی سے بھڑکے شبیندو ادھیکاری دھرنے پر بیٹھ گئے ادھر ترمول کانگریس کے ایک پرتینیدی منڈل نے راجپال سے ملاقات کی اور بیجے پی نیتا اگنیمتر پول پر سندیش خالی کو نندی گرام اور سنگھور جیسا بنانے کا آروپ لگایا سندیش خالی کی گھٹنا کو لے کر بیجے پی کارے کارتاؤں نے پشم بنگال کے بردھمان اور سلی گوڑی میں جم کر ویروت پردرشن کیا پورو بردھمان میں بیجے پی کارے کارتاؤں نے ٹائر جلا کر پردرشن کیا وہیں سلی گوڑی میں ویروت پردرشن کر رہے بیجے پی کارے کارتاؤں اور پولس کے بھی چھڑپ ہو گئی گوڑ طلب ہے کی سندیش خالی میں مہلاؤں نے تھرنمول کانگریس کے نیتا شیخ شاہ جہا اور اس کے سمرتھکوں پر یون شوشن سمیت کئی گمبھیر آروپ لگائیں ادھر پشن بنگال میں سندیش خالے ہنسہ کھلے کر سلی گوڑی میں بیجے پی کارکارتاؤں نے زبردست ویروت پردرشن کیا اس دوران پولس کے ساتھ ان کی جھڑپ بھی ہو گئی بیجے پی نے تھا شبیندو ادھکاری نے پولس پر مارپیٹ کا بھی آروپ لگائے اس وقت میں کھڑا ہوں سائن سیدی میں اور پھر سے سائن سیدی میں شبیندو ادھکاری کو یہاں پہ روک لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں شبیندو ادھکاری ہے باقی میڈیا یہاں پہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں یہاں پہ سائن سیدی کے پاس سے یہی راستہ ہائیوے جاتا ہے جاکہ سیدھا سندیش خالی میں ملتا ہے لیکن یہاں پہ پھر سے بیڑی کر لگائے گیا ہے پھر سے ایسا ہی ہوا ہے کہ شبیندو ادھکاری کو سندیش خالی آج نہیں جانے دیا جائے گا شبیندو خالی بس میں آئے تھے چار انہیں لے کے آئے تھے لیکن ان کو یہاں جانے کا جگہ نہیں دیا سندیش خالی ہنسا پر پرشب منگال کی مکہ منتری ممتا بانر جی نے ویدھان سبھا میں سرکار کا پکش رکھا انہوں نے کہا کہ ماملے میں سرکار نے کاروائی کی ہے اس کے لئے جانچ کامیٹی بنائی گئی ہے جے بھابیں ماغماتی مانوشیجم نو سکیم توئیری کور چھے اے بھن کچ کور چاں نو کاثہ دیلے کاثہ راکھی او ایلیکشا ریس ھوں مہ ایلان کو کو کورے ڈاکلا اور بشن تو چولے گیا لوں آمارو بیر churches ایک ایک اکہ کنم ام لاؤں کوری نا ام لاؤں جا بولی شاڑک کنا lieuliestانی کوری ایلیکشا ریس آگی اوجال دیچلو آوار دیکھون کھا جنیے لکھی اے لکھی اوزالا کتا جنر باری گیا چھے آبار چڑھیا بے اے گیا شک دہم آبار دوہجا اٹھاکا بھالا بے اکتھاک بینہ پوائش اچھا ل نا نا ہجار ہجا اٹھاکا گیا شک دہم گیا شران آلے پھوٹچے بینہ پوائش اچھا لکھی جے کراوشینے کڑو بے تاروں پائی نہیں کراوشینے کڑو دھام بڑی دی چھے پھوٹ سبسیڈی سیونٹین پارسنٹ مونے رکھ بینجے ٹانسپورم کار ٹانسپورٹ کاروچ ممتہ بیلرج کے بیان پر بیجے پی نے پلٹ فار کیا ہے ممتہ پیڑت بہلاو کو دھمکی جیتی ہے کہانا بیجے پیٹا سندیش خالی میں ٹی ایم سی کے گھرگو پر بہلائے آروم لگاتی ہے آر ایسس پر آگے کہا گیا ہے کہ آر ایسس پر مگتہ کا بیان شربناک ہے ہم نے آنے سے پہلے ابھی دیکھا سندیش خالی پر ممتہ جی نے ویدھان سوا میں ایک بات کہی ہے اور بہت ہی شربناک بات کہی ہے کہ جو مہلائیں ٹیم کے ساتھ ہاف کور کر کے اپنے خلاف یون سوشن کی بات کہہ رہی تھی اس کو انہیں کہا ہے کہ یہ مہلائیں اپنا موک کھول کے کیوں نہیں بولتی میں ان کے خلاف کروائی کروں گی اور کیا کہا انہیں سندیش خالی is a burner of RSS what do you mean by this ممتہ جی اور چناوی چندے کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے پنر وچار یاچکہ اس معاملے میں دائر کی جائے گی کین سرکار کی طرف سے سورسس کے حوالے سے بڑی خبر قانون اور ویت منترالے کی ہوگی بات چیت ویت منترالے کے سوتروں سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یوجنا کے لاب پر زور دینے کی اپیل کی جائے گی سپریم کورٹ نے چناؤوی بانڈ کو سوشنہ کے عدھکار کا اولنگن مانتے ہوئے اسے رد کر دیا ہے پانچ ججو کی بینچ نے مانا کی ایلیکٹورل بانڈ سکیم اسموی دھانک ہے ایلیکٹورل بانڈ سکیم سوشنہ کے عدھکار کا اولنگن ہے بینامی ایلیکٹورل بانڈ انوچھد 19 اے کا اولنگن ہے ناغریکوں کو چناؤوی چندے کا سروت جاننے کا عدھکار ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی نردیش دیا ہے کہ ایس بی آئی چھ مارچ تک چناؤ آئیوک کو ایلیکٹورل بانڈ کی جانکاری دے ایس بی آئی کو 12 اپریل 2019 سے ایلیکٹورل بانڈ کی جانکاری دینی ہوگی عدالت نے چناؤ آئیوک کو بھی عدیش دیا ہے کہ آئیوک 13 مارچ تک ایس بی آئی کی جانکاری اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کرے عدالت نے مانا کی اس بانڈ کے ذریعے بلیک منی کو وائٹ کیا جا رہا ہے ساتھی کہا کہ گمنام چناؤی بانڈ آٹی آئی کا کھلا اولنگن ہے دراصل ایلیکٹورل بانڈ راجنیتک پارٹیوں کو دیا جانے والا ایسا چندہ ہے جس میں دیندار کی پہچان گپت رکھی جاتی ہے ایلیکٹورل بانڈ سٹیٹ بینک آف انڈیا کے اور سے جاری کیا جاتا ہے قانون کے طور پر یہ 29 جنوری 2018 سے لاغو ہوا تھا اور لوگ سبہ چناؤ کے اعلان سے پہلے ایلیکٹورل بانڈ کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ورشت وکیل پرشاند بھوشن اور یاچکہ کرتا جایا تھاکو نے کیا کہا آئیے دیکھئے دیکھئے آج ایک بہت ہی مہتپپون فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا جس کا کی بہت لمبا اثر ہوگا ہماری پوری چناؤی لوگتنت کے اوپر انہوں نے یہ ایلیکٹورل بانڈ کی سکیم کامپریہنسیبلی سٹرائک ڈاؤن کر دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس میں جو انونیمس ایلیمنٹ انہوں نے لیا کہ کسی کو پتا نہیں لگے کہ یہ ایلیکٹورل بانڈ کس نے خریدے اور کس کو دیے یہ بلکل ہمارے جنتہ کے سوچنا کے ادھکار کے خلاف ہے جو کہ ایک مولک ادھکار ہے جنتہ کا پہلے تو یہ رد ہونے کی وجہ سے کالے دن پر ایک بڑا لگام لگی گیا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے نام ڈسکلوز نہیں ہو رہا تھا جتنا مجری آدمی اماؤنٹ پارٹیز کو فنڈنگ جو ہو رہی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کالا دھن ہی تھا کیونکہ اگر آپ وائٹ منی دیتے ہیں تو آئی نوٹ نام ڈسکلوز اور اماؤن ڈسکلوز کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایک لیمٹیڈ دھنداشی جو انلیمٹیڈ جو سورسز تھے فنڈنگ کی وہ اس سے روک جائیں گے مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑا ایمپیک ڈالے گا کانگریس کو ڈر ہے کہ ادھدیش کے ذریعے سرکار عدالت کے فیصلے پر روک لگا سکتی ہے بی جے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکٹورل بانڈ سے پرشتہ چار پر لگام لگی تھی دیکھیں یہ تو سرکار تیہ کرے گی سرکار دیکھے گی پولٹیکل پارٹیز دیکھیں گی اور انفارچنیٹلی کئی لوگ جو ہے وہ ہر صدھار پر جو ہے وہ وار کرتے رہے اس سے پہلے بھی جو لوگ ان میں ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ ہمیشہ ہر صدھار پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہے آج پردھان منتری ایکسپوز ہو گئے ہیں بے نکاب ہو گئے ہیں ان کا بھرشتہ چار بے نکاب ہو گیا یہ بھرشتہ چار میں کہوں بچتے بچتے ہوئے کہہ دوں کہ بھاجپا کا بھرشتہ چار ہے یہ الیکٹورل کرپشن ہے یہ سب مجھے لگتا ہے لاغ لپیٹ کی بات ہوگی یہ سیدھا سیدھا پردھان منتری دوارہ کیا گیا ایک بھرشتہ چار ہے جس کو کانونی جامعہ پہنانے کا پریاست کیا گیا منی بل لاکر آپ نے منی کا انزام کر دیا ہے ودایت خریدنے کے لیے الیکٹورل بانڈ فیصلے پر بولے روی شنکر پرساد ان کی طرف سے کہا گیا پاردھرشتہ کے لیے الیکٹورل بانڈ لائے بی جے پی چندہ دینے والے کو گوپنی اتا چاہتی تھی کیش فلو کم ہو اس کے لیے بانڈ لائے گیا چناؤں میں پاردھرشتہ ہو فنڈنگ میں اس کے لیے لائے گیا تھا چناؤں میں کیش کا پربھاو کم ہو اس کے لیے بھی لائے گیا تھا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہمارے جتنے چندہ دینے والے لوگ ہیں ان کی یہ پیکشہ تھی کہ اگر اوچیت ہوگا کہ ہمارے ہمارے لیے بھی گوپنی اتا رکھی جائے اور یہ بہت اصوہبھاوک نہیں ہے میں آپ کو ایک اپنی راجیتی کنمہ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہیں پر کوئی سرکار ہے تو وہاں ان کو سہیوک کرتے ہیں اب مان لیے وہ سرکار ہار گئی اور ان کے ویرودھی دوسرے جگہ آئے تو وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اس لیے کوئی منداری سے بزنس کر رہے ہیں تو ان کو اپنا کام کریں ایسا ویچار تھا پرانگرس کی پورو دیکھ سونیا گادی نے رائے بریلی کی لوگوں کو بھاوک چٹھی لکھی ہے جس پہ کہا ہے کہ جنتا کی سیدھی سیوہ کاؤنے افسر آپ نہیں ملے گا سونیا گادی نے یہ چٹھی راجستان کے راجی سبھا کے لیے نامانکن بھردنے کی بات لکھی سونیا گادی 2004 سے رائے بریلی سے لوگ سبھا چناؤ لڑتی آ رہی ہے لیکن اس بار عمر اور خراب صحت کی وجہ سے انہوں نے لوگ سبھا چناؤ نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اپنی چٹھی میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے ساتھی انہوں نے لکھا کی میرا پریوار دلی میں ادھورا ہے اور رائے بریلی آ کر آپ لوگوں سے مل کر پورا ہوتا ہے یہ نیح ناتا بہت پرانا ہے اور اپنی سسرال سے مجھے یہ سوبھاگی کی طرح ملا ہے رائے بریلی کے ساتھ ہمارے پریوار کے رشتوں کی جڑیں بہت گہری ہیں آزادی کے بعد ہوئے پہلے لوگ سبھا چناؤ میں آپ نے میرے سسر فیروز گاندھی جی کو یہاں سے جتا کر دلی بھیجا اس کے بعد میری ساس اندرہ گاندھی کو آپ نے اپنا بنا لیا تب سے اب تک یہ سلسلہ زندگی کے اتار چڑھاو اور مشکل بھری راہ پر پیار اور جوش کے ساتھ آگے بڑھتا گیا اور اس پر ہماری آس تھا اور مجبوط ہوتی چلی گئی سونیا گاندھی کی اس چٹھی کے بعد یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی جگہ رائے بریلی سے پریانکہ گاندھی اس بار لوگ سبھا چناؤ لڑ سکتی ہیں اور نیشنل کانفرنس نیتا فاروخ عبداللہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے جمہو کشمیر میں اکیلے چناؤ لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے لوگ سبھا کی سبھی پانچ سیٹوں پر چناؤ لڑے گی نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کشمیر میں اپنے دھم پر چناؤ لڑے گی پارٹی نیتا فاروخ عبداللہ نے آج میڈیا سے باتچیت کے دوران کسی بھی طرح کے گڑبندن سے انکار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی سبھی پانچ سیٹوں پر اکھیلے لوگ سبھا چناؤ لڑے گی فاروخ عبداللہ نے ایک بار پھر ایڈی کے ایکشن پر سوال اٹھایا اور کہا کہ وہ ایسی ایجنسیوں سے نہیں ڈرتے ہیں فاروخ عبداللہ نے گھاٹی میں ٹارگیٹ کلنگ کو لے کر چنتا جتائی اور کہا کہ اس پر روک لگنی چاہیے جمہو کشمیر میں لوگ سبھا چناؤ کے اندری سشل ستربل کی نگرانیم ہوں گے چناؤ آیوگ نے پشم بنگال کے بعد سی آر پی ایف کے سب سے زیادہ کمپنیا جمہو کشمیر میں تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے چناؤ آیوگ نے لوگ سبھا چناؤ کے لیے تیاری پوری کر لی ہے جمہو کشمیر اور لڈاک نے نشپکش اور بینا کسی گھڑ بڑی کے چناف سمپن کرانے کے لیے جمہو کشمیر میں 635 اور لڈاک کے لیے 57 سی ای پی ایف کمپنی کی تیناتی کو منظوری دی ہے پشمنگال کے بعد جمہو کشمیر کو سب سے زیادہ پارا ملٹری فورس دی گئی ہے سی ای پی ایف یعنی کیندریے سشستر پولیس بل کو جمہو کشمیر میں سٹرونگ روم یعنی جہاں ای وی ایم رکھی جائے گی اور کاؤنٹنگ سینٹر کی رکھوالی کی ذمہ داری دی گئی ہے جمہو کشمیر کے ایڈی جی کانون ویوستہ ویجے کمار کو راجے پولیس کا نوڑل ادھکاری نیوکت کیا گیا ہے جبکہ مکھے چناؤ ادھکاری پاندرنگ پول فورس کی تیناتی کی ذمہ داری سنبھالیں گے جمہو کشمیر سے دھارہ 370 ہٹنے کے بعد پہلا لوگ سبح چناؤ ہوگا اس لئے چناؤ آیوگ مستعد ہے پچھلے چناؤوں میں پشم منگال میں جس طرح کی ہنسہ ہوئی اسے دیکھتے ہوئے کیندری سشستربل کی زیادہ ٹکڑنیاں وہاں بھیجی جائیں گی سیما پارٹ سے کسی طرح کی گڑھ بڑی نہ ہو اور چناؤ میں دو پرستاب لائے جائیں گے رام مندر پر پرستاب لائے سکتی ہے بی جے پی اور ساتھ ہی ساتھ آگامی چناؤ پر وستار سے چرچہ ہوگی بی جے پی کا اس بار 370 سیٹے جیتنے کا لکش ڈی اے کو چار سو کے پار پہنچانے کا لکش بھی رکھا گیا اس بار اپنا لکش پردھان منتری جی نے 370 کا سیٹ کیا ہے اور لوگ صبح میں ڈی اے چار سو کے پار تو اس مہان احوان کو پھلی بھوت کرنے کے لیے سترہ اٹھارہ کو یہ اپنا راشتی ادھیویشن بھارت مندبہ میں دلی میں ہوگا اور اس وقت کی بڑی خبر مہاراست سے اجید پوار گھٹ کو بڑی راحت ملی ہے اجید پوار گھٹ کو سپیکر نے مانتہ دی دی ہے انہوں نے کہا کہ اجید پوار کے پاس چرت پوار سے زیادہ اے ملنے ہیں اکتالیس ویدھائی کو کا سمرتھن ہے اجید گھٹ کو اجید گھٹ ہی اصلی نسی پی ہے کہا سپیکر راہل ناروے کرنے اجید پوار کو اکتالیس ویدھائی کو کا سمرتھن حاصل ہے اس بجہ سے یہ ہی اصلی نسی پی ہے یہ کہا گیا ایک بار سنیے کیا کہا راہل آنکھنے کاریس من طریقہ کاریس ویدھائی کو دی ہے ایسی جو دی ہے ڈیسی ٹھوکی اللہ ڈیسی ٹھوکی شکریہ ایسی ڈیسی ٹھوکی مطلی بگیری ڈیسیری ڈیسی 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 ایسیوز 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 سکول میں کوئی ایکشن ہوگا یہ ایکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ بند کر دیا گیا اور یہاں کی جو چینل گیٹ ہیں وہ بند کر دیا گیا سوری سبتمی کے موقع پر پر پراتھنا سبھا کے دوران سوری نمسکار کے لیے شکشہ ویبھاگ نے آدیش جاری کیا تھا قدار منتری نارید موڈی نے قطر کے امریکے ساتھ بھی پکشے بیٹھا کی قطر کی اپنی آدھکاری کیاترہ کے دوسرے دن پردھان منتری ناریدر موڈی کا دوہا میں آپچارک سواغت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے قطر کے امیر سے ملاقات کی پی اے موڈی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال تھانی کے ساتھ دوپکشے بیٹھاک بھی کی بیٹھک میں ویدیش منتری ایس جے شنکر اور راستری ایس سورکشہ صلاحکار اجید دوبھال بھی شامل ہوئے پی اے موڈی نے ملاقات کے بعد کہا کہ پی اے مال تھانی کے ساتھ ایک عدبھت بیٹھک ہوئی جس میں چرچہ کی کیندر میں بھارت قطر مترتہ کو بڑھا ہوا دینا خاص طور سے شامل رہا ہے ویدیش منترالہ کی مطابق دوہا پہنچنے پر پی اے موڈی نے شیخ محمد بن عبدالرحمن ال تھانی سے ملاقات کے دوران بھارت اور قطر کے بیچ سنبندوں کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر چرچہ کی بیٹھک میں ویپار، نویش، اورجا، ویتے اور پرودیوگی کی جیسے شیطروں میں دوپکشے سہیوگ بڑھانے پر چرچہ کے ساتھ پشم ایشیا میں شانتی اور ستھرتا بنائے رکھنے پر زور دیا گیا پی اے موڈی کی یہ یاترہ بھارت کے لیے ایک بڑی کوٹنیتک جیت کے بعد ہوئی ہے جب جاسوسی کے آروپ میں قطر میں موت کی سزا پائے بھارتی نو سینہ کے آٹھ پورف کرمیوں کو قطر نے ریہا کر دیا تھا اس کے علاوہ بڑی خبر دھوڑی دیر بعد کسان اور سرکار کے بیچ بیٹھک ہوگی چندگر میں کینزی منتیوں کے ساتھ ہونے والی ہے یہ اہم بیٹھک چندگر پہنچ چکے ہیں پیوش کوئل، ارجمونڈا اور نتیانندرائے اس طور پر زیادہ جانکاری کے لیے ہم آئے ساتھ موہت ملوترا جھوڑ گئے ہیں موہت تیسرے دور کی یہ بیٹھک ہے پہلے دو دور میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور اب آج بھی کیونکہ کسانوں کی طرف سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایم ایس پی پر قانون کی گارنٹی نہیں ملے گی تو باتچیت میں آگے کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا اسے سمجھا جائے اسے کچھ نکل سکتا ہے آج کوئی امید ہے دیکھئے کسان یہی امید کر رہے ہیں کہ جو ان کی مانگے ہیں ان کو لے کر سکاراتمک جو رویہ ہے وہ کیندر سرکار کا رہنے والا ہے کیندر سرکار کے منتری فلال چنڈگر پہنچ چکے ہیں لیکن جو میٹنگ کا وینیو ہے وہاں پر ابھی نہیں پہنچے آپ کو جلد سے میں دکھا دیتا ہوں یہ پنجاب سرکار کا مہاتمہ گاندھی سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف پبلک ایڈمیسٹیشن ہے یہاں پر آپ دیکھئے کڑی سرکشہ لگائی گئی ہے اور نہ صرف چنڈگر پولیس کے جوان بلکہ پیرا ملٹری فورسز کے جوان بھی لگائے گئے ہیں کیونکہ پچھلی بار جب آندولن شروع ہونے سے پہلے بارہ تاریخ کو یہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی تو کچھ پرداشن کاری یہاں پر پہنچ گئے تھے تو ماحول خراب نہ ہو اسی کے چلتے یہاں پر کڑی سرکشہ کی گئی ہے اور پورا جو ہی راستہ ہے اس کو ابھی فلال بلک کر کے رکھا گیا ہے کیونکہ کینڈری منتری اب سے تھوڑی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں جبکہ کسان نیتہ پہلے سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن اگر آج کی میٹنگ فیل رہتی ہے تو ایسے میں کسان ڈلی کوچ کے لیے جو ان کا آندولن ہے جو شمبو بورٹر پر لگاتا ہے تکراف کستیتی بنی ہوئی ہے اس آندولن کو اور بھی تیج کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے میٹنگ کافی اہم مانی جا رہی ہے بہت مہتوپون ہے یہ بیٹھا کرس کو لے کر اپ ڈیٹ بہت ملوترہ ہم تک پہنچا رہے تھے آپ لگاتا نظر بنائے رکھیں آگے بھی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا رکھ کریں گے پھلا رکھنے چھوڑا سو بریک کے لیے